وہ آج تک دیکھنا چاہیے تھا وہ دیکھتے ہی ہیں کہ بلوچستان میں کتنی سیٹیں مل جائیں گی فیصلہ وارڈ ڈویجن میں ہوتی سیٹیں ہیں جتنے سارے بلوچستان میں ہیں اتنے اتنے بڑے فاصلے ہیں کون سوچتے ہیں کہ میں سارا بلوچستان کا دورہ کروں اور پھر نہ وہ یہاں پولیٹیکل پارٹیز کوشش کرتی ہیں اپنے آپ کو منظم کرنے کی اور نہ اقتدار میں آکے وہ پھر یہ سوچتی ہیں کہ بلوچستان بھی ایک پاکستان کا حصہ ہے اور اس میں ہمیں ضرورت ہے ڈیولیپنٹ کرنے کی لہذا بلوچستان نگلیکٹ رہا پیچھے جاتا رہا اور وہ ایک پنجابی میں شہر ہے وہ ہے مرید نیازی کا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانوں بھی مرندہ شوق بھی سی کہ بلوچستان کے خود بھی لوگوں نے جو پولیٹیشنز آئے انہوں نے خود بھی اس طرح بلوچستان کے لوگوں کی نہیں مدد کی جو کرنی چاہیے تھی جب ایٹیت ایمینڈمنٹ کے بعد جب پیسہ آیا بلوچستان میں انی ایف سی میں زیادہ وارڈ ملا تو وہ بھی پیسہ اگر صحیح طرح لوگوں کے پاس پہنچ جاتا تو لوگوں کے حالات اتنے برے نہ ہوتے تو میں پہلے میں یہ پھر سے ری ٹریٹ کرنا چاہتا ہوں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ میں بلوچستان میں انشاءاللہ کام کروں گا اس لیے نہیں کہ میں ووٹ بینک اپنا بڑھانا چاہتا ہوں یا میں اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہتا ہوں میں اس لیے کروں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو بلوچستان کے لوگوں جس طرح ان کی ڈیولپنٹ ہونی تھی ہیومن ڈیولپنٹ جس طرح انسانوں کے پر پیسہ خرچ ہونا تب وہ نہیں ہوا انشاءاللہ پورا زور لگاؤں گا آپ کی مدد کرنے کے لیے چیپ منسٹر صاحب آپ کی پوری ہم مدد کریں گے کہ بلوچستان کے لوگوں کو ہم اٹھائیں زیادہ تر میں نے پروجیکٹ سنے ڈیولپنٹ کے سڑکیں چاہیے وہ سب چیز چاہیے ہمیں ایسی چیزیں سنے کہ کیا کیا ہمیں ڈیولپنٹ پروجیکٹ چاہیے لیکن سب سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے بلوچستان کے لوگوں کو ڈیولپ کرنے کی انسانوں کے اوپر سرمایہ کاری کرنے کی جو اصل ڈیولپنٹ ہوتی ہے ہیومن ڈیولپنٹ تو میں آپ کی اس پر پوری طرح جام صاحب آپ کی آپ کی مدد کریں گے سینٹر میں آپ یہ سمجھیں کہ ہم ہر وقت موجود ہوں گے جب آپ کو ضرورت پڑے سیکنڈلی میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہم بلدیاتی نظام لے کے آ رہے ہیں پنجاب میں اور پختونخواہ میں میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ان لائنز کے اوپر آپ بھی بلدیاتی نظام لے کے آئیں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پختونخواہ میں ہمیں لوگوں نے کہا جی کدھر گیا نیا پختونخواہ نظر نہیں آ رہا بری طرح ایک دفعہ ایک دفعہ پختونخواہ میں موقع ملتا ہے پارٹی کو دوسری دفعہ موقع نہیں ملتا بری طرح ہارے گی طریق انصاف یہ آپ سنتے رہے لیکن دو تہائی اکثریت سے ہم جیتے ہیں اس پاری اور وہ اس لیے جیتے ہیں کہ بنادی طور پر لوگوں کی حالت بہتر ہوئی اور ایک وجہ وہ یہ تھی کہ جو ہم نے ویلیج کاؤنسلز بنائیں ہم نے گاؤں تک الیکشنز کروائے تو گاؤں کے اندر جو ڈائریکٹلی ہم نے پیسہ دیا ہم نے جب لوگ ہمارے گئے الیکشن کیمپین میں تو سب سے زیادہ ہمیں فائدہ ہوا جو گاؤں کی سطح کے اوپر ڈیولپنٹ ہوئی کیونکہ وہ پیسہ نیچے ڈائریکٹلی گاؤں تک گیا جب تک آپ ایک اچھا بلدیاتی نظام بلوچستان میں نہیں لے کے آئیں گے اور میں گاؤں کی سطح کی بات کر رہا ہوں ویلیج کاؤنسلز نہیں بنائیں گے اتنا پھیلا ہوا بلوچستان ہے پوپلیشن ڈینسٹی بڑی کم ہے بڑی بڑے علاقے ہیں ناممکن ہے کہ آپ ایک اگر آپ ڈسٹرکٹ نازم بھی بنا دیں ناممکن ہے کہ اس کے لیے پوری طرح سروس کریں ساری ڈسٹرکٹ اتنی پھیلی ہوئی ایریاز ہیں گاؤں کی سطح کے اوپر ویلیج کاؤنسلز بنائیں ان کو ڈائریکٹ پیسہ پوچائیں جو گاؤں کے اوپر آپ پیسہ پوچائیں گے الیکٹڈ ویلیج کاؤنسل سے وہ نیچے تک جائے گا اس کا آپ کو نظر آئے گا جو ہمیں پختون قواہ میں نظر آیا تو میں پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ضرور ایک بلدیاتی نظام اس طرز پہ کروائیں جدہ نیچے تک آپ اختیارات دیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے زیادہ بلوچستان کو ضرورت ہے کیونکہ پھیلا ہوا بلوچستان ہے لیکن جو میں نے آج ساری پریزنٹیشنز بھی دیکھی اور سیکیورٹی کی بھی پریزنٹیشن دیکھی جی ایچ کیو میں اس کے بعد میں نے آپ کی ساری جو کیبلٹ کی باتچیت بھی سنی جتنا پوٹینشل بلوچستان میں ہے صرف چار جو منرلز تھے جو مین چار سونا تامبا لیڈ کوئلہ ایک اور ایک اور تھا منرل کیا تھا کرومائٹ کرومائٹ اس کا جو اسٹیمیٹڈ ویلیو ہے وہ تقریباً ساڑھے چار سو ارب ڈالر ہے اور یہ تو ابھی باقی ابھی تیل کی بھی نہیں ایکسپلوریشن ہوئی صحیح معنی میں گیس کی بھی ایکسپلوریشن نہیں ہوئی کوئے بھی نہیں کھو دے گئے تو یہ اگر صرف یہی ایسٹیمیٹڈ آپ کے پاس ڈیزروز ہیں اور پھر جو گوادر کا پوٹینشل ہے جو گوادر اس وقت ایک اپرچونٹی ہے سی پیک ابھی ابھی تو ایک اپرچونٹی ہے اس کا صحیح طرح فائدہ اٹھا دیا اور پھر جو ایک اور چیز اور انشاءاللہ اس پہ میں نے آپ کو پورا میں آپ کو اشورٹی دیتا ہوں کہ اس کی تو ہم نے پوری آپ کی مدد کرنی ہے کہ یہ جو کچھی کنال ہے اور یہ جو علاقہ اس سے سراب ہوگا اور جو کاشت کے اندر آئے گا وہ وہ آٹھ لاک کنال آٹھ لاک ایکڑ ایریا ہے آٹھ لاک ایکڑ ایریا سراب ہوگا اگر یہ بلوچستان کا جو پانی کا حصہ دریائیسن سے وہ کچھی کنال کے ذریعے مل جائے تو آپ سوچیں کہ یہ بلوچستان تو انہاج ایکسپورٹ کرے گا تو بلوچستان اٹھے گا پاکستان اٹھے گا یہ سارے پاکستان کو اٹھائے گا تو انشاءاللہ میں آج آپ کو شورٹی دے رہا ہوں کہ ہم پوری طرح آپ کی مدد کریں گے آپ یہ سمجھیں کہ ہم آپ کو فسیلیٹیٹ کریں گے ہم آپ کی پوری طرح مدد کریں گے کہ ہم بلوچستان کو وہ ڈیویلپنٹ ہو جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی آپ کے پاس جدھر کپیسٹی نہیں ہے ہم آپ کو فیڈرل گورنمنٹ سے کپیسٹی دیں گے مجھے یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے یہاں صوبے کے اندر اس سے سب سے بڑا نقصان میں جو آج دیکھ رہا تھا اور وہ بہت بڑا نقصان ہوئے آپ کو کہ یہاں سے جو لوگ سیٹلرز گئے ہیں چھوڑ کے بلوچستان اس میں ہاں پیڈرٹریشنز چلے گئے ہیں ڈاکٹرز گئے ہیں پروفیسرز گئے ہیں اس سے بہت نقصان ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کی پوری مدد کریں گے کہ لوگ بھجوانے کے لیے یہاں کینسر ہاسپیٹل بڑی ضرورت ہے بلوچستان میں میں جو دیکھ رہا تھا کہ شوقت حانم میں کینسر آتی ہے یہاں سے دور سے مریض بلوچستان سے سارا راستہ پہنچتے ہیں لہور کینسر ہاسپیٹل میں میں انشاءاللہ شوقت حانم کے جو چیف ایکزیکٹیو ہے ان کو یہاں بھجواؤں گا اور ہم پوری فیزبلیٹی دیکھیں گے کہ ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں پرابلم ہمیں یہاں آنا ہے کہ ہمیں وہ جو انکالیجسٹ ہیں سپیشلسٹ ہیں وہ یہاں ہمیں ملیں گے نہیں تو وہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو آپ کو باہر سے لے کے آئیں ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ میں نے جنرل باجوا سے آج بات کی ہم کوشش کریں گے کہ جو آرمی آپ کو پروائیڈ کرے وہ پرسنیل جب تک آپ کے پاس یا لوکل لوگ آپ کے پاس جب تک اویلیبل نہ ہوں کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی پوری مدد کریں کیونکہ بڑی ضروری ہے آپ کو ضرورت تو بہت چیزوں کی ہے لیکن کینسر ہاسپیٹل کی آپ کو ایک بہت ضرورت ہے انشاءاللہ اس میں بھی آپ کی پوری مدد کریں گے میں آخر میں جو ایک چیز سٹریس کرنا چاہتا ہوں بہت ضروری ہے دیکھیں جو میں ساری پہلے بھی میں کوئٹہ آتا رہا ہوں بلوچستان کے مسئلے دیکھتا رہا ہوں جو بہت بڑا ایشو ہے وہ ہے کرپشن کوئی دنیا کے اندر معاشرہ پروگریس نہیں کرتا جب تو کوئی کرپشن کے پر کابو نہیں پاتا چائنہ آج سب سے تیز تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے پچھلے چار سالوں کے اندر چائنہ نے چار سو سے اوپر وزیروں کا کوئی جیلوں میں ڈالا ہے ان کا اتصاب کیا کرپشن پہ کتنے گورنمنٹ آفیسز لاکھوں گورنمنٹ آفیسز کو انہوں نے پکڑا ہے وہ کیوں انہوں نے کیا ہے اتنا امیر ملک ہے کیوں ضرورت پڑی کیونکہ چائنہ نے ریلائی بھی کر لیا کہ آپ اوپر جائی نہیں سکتے جب تک آپ کے ملک میں کرپشن کو پر کابو نہیں پاتے کرپشن دو کام کرتی ہے ایک وہ پیسہ جو انسانوں کے پر خرچ ہونا ہوتا ہے وہ چوری کر کے ملک سے باہر سلا جاتا ہے ایک یہ بہت بڑا نقصان ہے دوسرا نقصان یہ ہے کہ کرپشن کرنے کے لیے ادارے تباہ کرنے پڑتے ہیں وہ اس سے بھی بڑا نقصان ہے جب ایک ملک تباہ ہوتا ہے جب اس کے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں تو کرپشن کر ہی نہیں سکتے ہائی لیول کرپشن ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ اداروں کو کمزور نہ کریں اور تباہ نہ کریں یہ پاکستان میں اگر آج جو اٹھائیس ہزار ارب روپے کا آج مکروز ہے پاکستان پچھلے دس سالوں میں چھ ہزار ارب سے اٹھائیس ہزار ارب پہ پاکستان کا کرزہ پہنچ گیا ہے اس کی وجہ ہی کرپشن ہے پہلے پیسہ جو چوری ہوا ملک سے باہر گیا وہ علیدہ اور جو وہ چوری کرنے میں اداروں کو تباہ کیا گیا اس سے بھی بڑا نقصان ہوا کہ ہم جو بھی اب تک جائزہ لے رہے ہیں جب سے جب سے ہماری پارٹی پاور میں آئی ہے میں جو بھی ہر ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہوں وہ تباہ ہوئی ہے کرپشن کی وجہ سے جو پیسہ ایک ایک گورنمنٹ کی ایک ایک گورنمنٹ کوپریشن نقصان کر رہی ہے اور نقصان بھی اربوں میں کر رہی ہے اور وہ اس کی وجہ اگر آپ بنیاد پہ جائیں گے تو آپ پتہ چلے گا کہ یہ کرپشن کرنے کے لئے وہاں پہلے کرونیز کو بٹھایا گیا نہہل لوگوں کو اوپر اداروں کے بٹھایا گیا اور پھر وہ اداروں کو لوٹا گیا تو میں یہ بھی جانب صاحب آپ کو کہوں گا کہ اپنی جو انٹی کرپشن ہے اس کو مضبوط کریں جب تک آپ کرپشن کے اوپر جو آپ کے فنڈز ہیں ان کے اوپر آپ نظر نہیں رکھیں گے جب تک آپ کی انٹی کرپشن مضبوط نہیں ہوگی وہ پیسہ لوگوں تک نہیں پہنچے گا وہ پیسہ یہاں سے چلا جائے گا دبائی میں اور وہاں پر پر پرپرٹیز لی جائیں گے تو میں جانب صاحب آپ کا پھر سے شکر گزار ہوں آج آپ نے میری بڑی مجھے ہسپٹیلٹی دی اور میں جو بھی میں نے پریزنٹیشنز لیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک نئی سوچ آئی ہوئی ہے یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ کوشش یہ ہے کہ ہم ایک چینج کی طرف جائیں ہم جو ماضی کی غلطی ہیں ان سے سیکھیں اور انشاءاللہ نیا بلوچستان برائیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ